امید حب لوگ خیریت سے ہیں اچھا ای کومرس کی فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں خاص طور پر جب آپ نیو ہوتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم چوکے آئی گوٹ سے کہ نائنٹی فائیف پرسنٹ جائے ہو فیس کرتے ہیں کیونکہ فائیف پرسنٹ ہی وہ لکی ون ہوتے ہیں جن کو کلائنٹ مل جاتا ہے اثر وائس کلائنٹ نہیں ملتے آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ ایمازون پر ورک کر رہے ہیں آپ شاپی فائی کر رہے ہیں آپ ایسی او کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ا آپ ای بے پر کام کر رہے ہیں یا پھر آپ ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا جو ایک کنسرن ہوتا ہے سب سے بڑی ایک پرابلم جو اس ون فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس کلائنٹ نہیں ہے ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پر صرف ایک اسپیسیفکل اگر ہم ایمازون کی بات کریں کہ جی ایمازون پر آپ کام کر رہے ہیں اب آپ ایمازون کا اپنے کورس کر دیا اپنے ہوتسل سیکھ لیا آر بیٹراج آپ نے سیکھ سو کس طریقے سے کرنا ہے اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے لیکن آج کی جو ٹاپک ہے ہمارے ایک شورٹ سے ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے گے کلائنٹ آخر آپ کو کیوں نہیں ملتا ہے سو کلائنٹ آپ کو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ کے پاس یہ چار چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک سٹرانگ پورٹ فولیو نہیں ہے اب یہ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو کورس کے اندر کروائی جات ہے اگر نہیں کروائے گیا تو اگین آپ ان منٹورز کے پاس جائیں جن سے آپ نے سیکھا ہے اور آپ ان سے کہیں کہ مجھے پورٹ فولیو بلڈ اپ کرنا سکھا ہو ٹھیک ہے لیکن یہ چیز لازم ہونی چاہیے آپ اس کو پر ریسرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے کس طریقے سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے بیسکلی ہوتا ہے کیا اس کے اندر پورٹ فولیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ہو اور آپ بڑا اپنی پریزنس کو جو ہے اور س بولنے کہ اگر میں بولنے سٹارٹ کر دوں گو تو تیس چیلسمنٹ لگ جانے صرف اس ٹوپک کے اوپر کہ پورٹ فولیو کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا اور کتنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب انفرشنلی جو کورس کروایا جاتا ہے اس کے اندر چیز بلکل بھی شامل نہیں کی جاتی ہے اور سکھائی نہیں جاتی ہے جس سے اگر کسی کو پی کر رہے ہو ٹھیک ہے جہاں سے بھی آپ نے سیکھا ہے جس کو بھی آپ نے پی کیا ہے تو جاؤ ان کے پاس اور ان کو پکڑو ٹھیک ہے میں اس سے زیادہ ہار شورد یوز نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا کہ جاؤ ان کے پاس اور ان کے پاس کور کے لیے کام کر کے دو ہوں اب یہ کام ہم سے کروا ہو آپ نے تنی ہیوی فیز ہم سے لیے یہ کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز کورس کے اندر چامل ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ وقت ہم بات کریں جی بیک اپ ڈیٹا ایک اور جو بڑی امپورنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پروڈکٹس ہی نہیں ہے آپ کے پاس ڈسٹیبیٹر ہی نہیں ہے پ ہمیشہ سے کروایا جاتا ہے وہ رٹے والا نہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے اندر اگر میں نینی ڈیٹس کی پرائیس دیکھ رہا ہوں تو وہ کیوں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ جو ورڈ ہوتا ہے کیوں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بیک اپ کو ہونے بہت ضروری ہوتا ہے بیک اپ ڈیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹیبیٹر موجود ہیں ان کی پروڈکٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے بولو کہ جی دیکھو میں آپ اگر مجھے اپنا اکاؤنٹ دیتے ہو اگر آپ کا اکاؤنٹ تیار ہے تو میرے پاس یہاں پر پروڈکٹ تیار ہے جیسے آپ کا اکاؤنٹ میرے پاس آئے گا ایک مہینے کے اندر در میں آپ کو پروفٹ دے دوں گا جب آپ یہ بات کرو گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کلائنٹ کے آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے ایسا پورٹ فولی سے کیا ہوتا ہے پورٹ فولی کو فائدہ ہوتا ہے کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کا پرسٹ کیا آپ کے مائنڈ مہا چاہیے آپ نے سوال لازمی کرنا ہے آپ کو کریٹریس پہ جا رہا ہے کہ جی اس کی فور ریٹنگ ہو آپ نے پوچھنا ہے کیوں فور کیوں فور ہی کیوں آپ سکھا جا رہا ہے کہ جی ٹوئنٹی ایسا کم بھی احسار ہو آپ نے ورڈ لے کرنا ہے کیوں ٹوئنٹی ایسا کم کیوں ٹھیک ہر چیز کے ریزن آپ کو پتا ہونی چاہیے جب آپ کو ریزن پتا ہوگی نا کہ یہ کم اس لیے کیا جا رہا ہے تو وہ چیز ڈفنی جو آپ سے بات کرے گا وہ آپ میرا کاؤں کا کس طرح ہینڈل کروگے اگر اس کو پر کس ہسپینشن آتے تو کیا کروگے تو آپ کے پاس ہر ایک چیز کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ ڈیفٹ میں نالیج آپ کے پاس ہوگا تو ہی بات بنے گی اس کے علاوہ جو ایک اور ایپونٹس ہوتی ہے وہ ہے ہینڈ زون ایکسپیرینس یا اٹلیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ سیلر سینٹل ہوتا کیا ہے کس کا کیا فنکشن ہے کون سا ٹیپ کہاں پر ہوتا ہے کون سا بٹن کہاں پر ہوتا ہے کب آپ کو کیا کرنا چا ہی ہے کہ شیپنگ پلین کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ چارج میتھڈ کیا ہے ڈیپوزٹ میتھڈ کیا ہے اکاؤنٹ کرییشن کیا ہے کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو جتنی بھی آپ کے اکاؤنٹ ہینڈلنگ سے ریلٹ چیزیں ہوتے ہیں کسٹمر کے ریویوز اگر بیڈ آجاتے تو اس کا کیا کرتے ہو آپ کس طریقے سٹیکل کرتے ہو کوئی سسپینشن آرہے کوئی وائیولیشن ہوں کے اکاؤنٹ کے اوپر آرہیے تو یہ تمام جو چیزیں ہوتے ہیں یہ تمام چیز ہے اب ایک نئے بندے کے اوپر تو کوئی بھی کلائنٹ کبھی بھی اپنی لاکھوں کی انویسمنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اپنا پورٹ فولیو بنائیں اپنے پاس بیک اپ ڈیٹا رکھیں ڈیپ نالیج ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ سنی سنائی باتوں پر یہ یوٹیوب کی چند ویڈیوز دیکھ کر نہ سیکھیں پورا ایک ڈیپس نالیج آپ کے پاس ہونا چاہیے ہمزون آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کل کو آپ بھی کام سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز کا خاص ہوگا جو پروفٹ ہوتا ہے نا پروفٹ کلیشنز جو ہوتی ہیں کہ کتنا پروفٹ آپ کو آئے گا کتنا نقصان ہو سکتا ہے کتنی پوسٹ آپ کیا گی یہ تمام چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے اگر دو چار چیز آپ کے پاس ہیں تو میں کم سکم ہنڈر پرسن گارنٹی کے ساتھ ہو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کلائنٹ ملے گا اینڈ فیس بک سے ہی مل جائے گا ٹھیک ہے مثلا ایک اور ویڈیو میں اس کو پڑھ لے کر آئیں گ فیس بک سے ٹھیک ہے ویسا بھی مداروں کے نمبر ون جو فیس بکی ہے لیکن باقی پلیٹ فارم بھی ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم باقی ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں یہ طرح جو چیزیں بتائیں آپ کو چار چیزیں اس کو لازمی لے کر چلیں ٹھیک ہے اس کو لازمی ورک کریں اگر اس فیلڈ کا اندر کامیاب ہونا ہے منہ جتنے بھی لوگ نکام ہیں آپ ان کے نکامی کو کر دیکھیں کیوں ہے نکام تو آپ کو چار چیزیں نظر آئیں گے ٹھیک ہوگا جی خالق اگر اپنا لوگ پس